تمام شہداء اسلام کے لئے بالخصوص شہید حسینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لئے و بلخص امام شہداء حضرت امام قمینی رضوان اللہ علیہ کے لئے سورہ فاتح موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آلاللہ واللعنت الدائمت علی عدائیہم وعدائی اللہ من یوم عداوتہم إلى یوم لقائی اللہ اما بعد فقال الامام حسین ابن علیہ علیہ السلام الناس عبید الدنیا والدین لائقن على علسنتہم یحوطونہ ما درد ما آئشہم اذا محسو بالولا قلت دیانون درود پڑھئے محمد وعلم سید الشہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے الناس عبید الدنیا لوگ دنیا کے بندے ہیں وعدین لائقن على علسنتہم دین ان کے لوکے زبان پہ چڑھا ہوا ایک ذائقہ ہے یحوطونہ ما درد ما آئشہم اس وقت تک دین کے گرد منلاتے ہیں جب تک دین سے ان کی معیشت فرام ہوتی رہتی ہے اذا محسو بالولا قلت دیانون لیکن جب آزمائشوں میں ڈالے جاتے ہیں امتحانوں میں ڈالے جاتے ہیں دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں یہ کلام نورانی سید الشہدہ علیہ السلام کا ان محکم و محکمات میں سے ہے جس کی روشلی میں متشابہات کی تفسیر ہونا چاہیے جس طرح قرآن میں محکمات ہیں وہ متشابہات قولِ معصوم میں بھی محکمات ہیں اور متشابہات قرآن کا فرمانا ہے کہ جن کے دلوں میں کھوٹ ہے جن کے دلوں میں غیب ہے جن کے دلوں میں رین ہے جن کے دل بیمار ہیں اور جن کے دل گمراہی کی طرف مائل ہیں ان کا رجحان متشابہات کی طرف زیادہ ہے متشابہات کی منگڑت تعویل کر کے خود بھی گمراہی کی طرف جاتے ہیں لوگوں کو بھی گمراہی میں ڈالتے ہیں قرآن میں متشابہات ہیں لیکن ساتھ محکمات بھی ہیں حکم یہ ہے کہ متشابہات کو محکمات کے ساتھ ملا کر ان کے مانی کریں اور ان کی تفسیر کی جائیں اسی طرح قولِ معصوم میں بھی محکمات ہیں اور متشابہات متشابہات کو محکمات کی روشنی میں تفسیر کی ضرورت ہے قرآن کا فرمانہ ہے جن کے دلوں میں گمراہی بائی جاتی ہے وہ فتنوں کے لیے فتنے ایجاد کرنے کے لیے متشابہات سے تمثب کرتے ہیں متشابہات کی منگڑت تعویل کرتے ہیں ابتغاء الفتنہ فتنوں کی خاطر اور اسی طرح شخصیات میں بھی افراد میں بھی محکمات ہیں اور متشابہات متشابہ افراد اور متشابہ شخصیات کو محکم شخصیات کی روشنی میں اور ان کے سائے میں سمجھا جانا چاہیے اور ان کی سیرت کو ملحظہ کرنے کی ضرورت ہے خواہ آیات متشابہہ ہو یا روایات متشابہہ ہو یا شخصیات متشابہہ ہو جب تک محکمات کے سائے میں نہ آ جائیں ان کے معانی سمجھ میں نہیں آتے ہیں انہیں فتنوں کے لیے دستاویز تو بنایا جا سکتا ہے لیکن ان سے ہدایت نہیں لے جا سکتی ان محکمات میں سے ایک محکم قول سید الشہدہ علیہ السلام سے صادر ہوا قیان فرمایا حضرت نے الناس و عبید الدنیا لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین ان کی نوک زبان پر چڑھا ہوا ایک زائقہ ہے جسے زائقہ زبان پر آ جاتا ہے اور اسی وقت تک رہتا ہے جب تک زبان پر ہو زائقہ کی حص انسان کی زبان میں ہے جب زبان سے اندر چلا جائے پھر زائقہ محسوس نہیں ہوتا یعنی لوگ دنیا کے بندے ہیں اور اسلام کو فقط زبان پر انہوں نے ورد کے طور پر اپنا لیا ہے زبان سے آگے نہ زندگی میں دین جانے دیا نہ اپنی روح میں دین جانے دیا نہ اپنے دل میں دین جانے دیا صرف نو کے زبان پر دین رکھا ہوا ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ اذا محسو بالولا قلد دیانون یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا دین لوگوں کی زبان پر چڑھا ہوا ایک زائقہ ہے یا عملی زندگی میں اختیار کیا گیا ہدایت کا منشور ہے امتحان کی ضرورت پڑتی ہے اذا محسو بالولا قلد دیانون جب آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے اس وقت دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں یعنی زائقے تلخیوں کے وقت سختیوں کے وقت دشواریوں کے وقت تلخ زائقے تھوک دیے جاتے ہیں بعض ایسے ہیں جب دشواریاں لے آئی دین ان کے لیے اس وقت دین کو تھوک دیتے ہیں دین سے دور ہو جاتے ہیں ایسی دینداری سید الشہدہ نے دیکھی بہت نزدیک سے لوگوں کے اندر اور اس دینداری کی تصویر الفاظ کی شکل میں بیان فرمائی اناس و عبید الدنیا لوگ دنیا کے بندے ہیں کیوں نہیں آئی سید الشہدہ کے ساتھ کیوں مدینہ میں ایک بڑی تعداد بیٹھی رہی کیوں مکہ میں ایک بڑی تعداد بیٹھی رہی کیوں کوفہ میں ایک تعداد بیٹھی رہی اور اس وقت کے جتنی دنیا اسلام تھی جہاں میں اسلام تھا اس سب میں موجود تھے بعضوں کو اطلاع بھی تھی آگے ہی بھی تھی کہ امام دین نے دعوت قیام دی ہے اس کے باوجود امام کا ساتھ نہیں دیا کیوں نہیں دیا فرمایا اناس و عبید الدنیا لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین ایک ذائقہ ہے ان کے زبانوں پر چڑھا ہوا جسے سختیوں میں اور تلخیوں میں تھوک دیتے ہیں تھے تو دیندار لیکن وہ دین زبان سے آگے نہیں تھا اس حدیث نورانی کی روشنی میں ایک بات دینداروں کے لئے کھلتا ہے بسیتو کلامِ معصوم سے بڑے باب کھلتے ہیں کوئی سمجھنے والا اگر موجود ہو کلامِ خدا سے کلامِ اولیاءِ خدا سے بڑے باب کھلتے ہیں یہ حدیث آپ سنی ہو یہ آپ کی امیر المومن علیہ السلام سے کہ رسول اللہ مجھے ایک باب تعلیم فرمایا کرتے تھے ایک باب تعلیم فرماتے ہیں اس سے میرے لئے ہزار باب کھل جاتے ہیں اور ہر باب سے میں ہزار ہزار باب خود کھل لیا کرتا تھا کیونکہ معصوم کے کلام میں اتنی گنجائش ہے کہ اس سے ہزار باب کھل سکتے ہیں کوئی کھولنے والا اگر ہو ایک باب اس حدیث نورانی سے جسے میں نے آپ کے لئے سرنامہ سخن قرار دیا ہے ایک باب یہ کھلتا ہے کہ بعض اوقات دینداری انسان کی تدیون ایسی مشکل میں آ پڑتا ہے ایسی آفتوں میں آ پڑتا ہے کہ فقط ورد زبان رہ جاتا ہے عمل بھی نہیں ہوتا دیندار کی دینداری مشکل کا شکار ہو جاتی ہے میں تھوڑا سا دینداری کو عرض کروں دینداری کسے کہتے ہیں دین خداون تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ انسانی ہدایت کے لئے مجموعہ اس دین کے ساتھ اگر انسان کا رابطہ نہ ہو بیدینی اس کا نام ہے لا دینیت اس کا نام ہے اور اگر انسان کا اس دین کے ساتھ رابطہ بن جائے لیکن ایسا رابطہ جس سے یہ دین انسان کی زندگی کا عملی منشور بنے اس کے مطابق انسان کی زندگی بسر ہو مطالعاتی رابطہ نہ کتابی رابطہ نہ لائبریری کا رابطہ نہ ذہنی رابطہ نہ سماتی رابطہ نہ زبانی رابطہ نہ بلکہ اس طرح کا رابطہ دین کے ساتھ انسان کا برقرار ہو کہ دین انسان کی زندگی کا عملی منشور بن جائے اس کو دینداری کہتے ہیں اس خاص دینداری اس خاص رابطے کا نام دینداری ہے باقی رابطوں کے اپنے اپنے نام ہیں اگر انسان کے ذہن میں دین آ جائے اس کو دینداری نہیں کہتے دیندانی کہتے ہیں انسان دیندان بن جاتا ہے جیسے سائنسدان بن جاتا ہے جیسے سیاستدان بن جاتا ہے ایسے دیندان بن جاتا ہے دین سمجھتا ہے لیکن دیندار نہیں ہے دین جاننے والا اور ہے اور دین عمل کرنے والا اور ہے سیاستدان اور سیاست مدار میں فرق ہے سیاستدان جو سیاست جانتا ہو سیاست مدار جو سیاست کرتا ہو اور ایک تیسرا طبقہ ہے جیسے سیاست باز کہتے ہیں جو نہ سیاست جانتا ہے نہ سیاست کرتا ہے بلکہ سیاست کھیلتا ہے سیاسی کھیل کھیلتا ہے سیاست کو بازیچا بنا لیتا ہے دین میں بھی کچھ دیندان ہیں دین سمجھتے ہیں لیکن دینمدار نہیں ہے ان کی زندگیوں میں دین نہیں ہے ان کی اسکھوپڑیوں میں دین ہے فقط زندگیاں دین سے خالی ہیں یہ دیندان ہیں دیندار وہ ہیں جنہوں نے دین کو سمجھا دین کو پڑھا اور دین کو اپنے اوپر نافذ بھی کر لیا لاغو بھی کر لیا یہ دیندار ہیں لیکن جو نہ دین سمجھتا ہو نہ دین کو اپنی زندگی کا منشور قرار دیتا ہو لیکن دینی کھیل کھیلتا ہو اس کو دینباز کہتے ہیں وہ دیندار نہیں ہوتا اب آپ اپنے ملک پر نظر دھوڑا کے دیکھئے کہ اقتدار سیاستبازوں کے قبضے میں ہے سیاستدانوں کے قبضے میں نہیں ہے بدقسمت ملک بدقسمت قوم بدقسمت سرزمین کہ جب سے بنی سیاستدان سیاستدان میسر نہیں آیا جو بھی آیا سیاستباز ہی بنا سیاستباز ہی آئی تو صرف یونی کے اقتدار کے لحاظ سے بدقسمتی دین کے لحاظ سے بھی کہتے ہیں جب بدقسمتی آتی ہے تو پھر ہر طرف سے آتی ہے زمین آسمان سے آتی ہے جب بدقسمتی آئی اقتدار سیاستدانوں کو نہیں ملا سیاستمداروں کو نہیں ملا کیونکہ سیاستدانی سیاست پڑھنے کی ضرورت ہے آپ دیکھیں کوئی کرکٹ چھوڑ کے آگیا کوئی مدرسہ چھوڑ کے آگیا کوئی فوج چھوڑ کے آگیا بھائی سیاست تو پڑھنے کی چیز ہے پڑھی ہے سیاست نہیں پڑھی کوئی کہاں سے اٹھ کے آگیا کوئی دو دن سیاست بھی پڑھ لیتے لیکن اس لیے انہوں نے انہیں معلوم تھا کہ اس ملک میں سیاست پڑھ کے فراغت ہی ہوگی کیونکہ سیاست پڑھے ہوگی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ سیاستی کھیل ہی کھیلنا ہے تو فرق نہیں پڑتا کرکٹ کھیلیں یا سیاست کھیلیں سیاستدانی کی تو ضرورت نہیں ہے لہٰذا جس نے جو پڑھا رات کچھ اور تھا صبح اٹھا سیاستدان بن گیا سیاست باز اسی طرح دیندان دیندار اور دینباز دینباز یعنی دین کھیلنے والے دین کا کھیل کھیلنے والے دین کو بازیچا قرار دینے والے قرآن نے بھی فرمایا ہے پیمبر اکرم کو کہا کہ خبردار رہنا ایک طبقے سے خبردار رہنا کون سے الَّذِينَ يَتَّخِزُونَ دِینَهُمْ لَعِبًا وَلَّحْوَا وہ طبقہ جس نے اپنے دین کو لہو اور لعب قرار دیا یعنی اے پیمبر دین کے دشمنوں سے بھی اشعار رہنا دینبازوں سے بھی اشعار رہنا کہ دین کو بازیچا نہ بنا لیں یہ بھی ایک بدقسمتی کہ اقتدار سیاست بازوں کے قبضے میں دین دینبازوں کے قبضے میں نہ سیاستدان کے گنجائش ہے نہ دیندان کے گنجائش ہے تو دیندار بنے کا کیسے انسان سیاستی کھیل میں تو انسان سیاستدار نہیں بنتا دینبازی میں بھی دیندار نہیں بنتا یہ دینبازی ہے آپ دیکھ لیں دین کے لیے بھی انسان کو دو دن دین پڑھنا پڑتا ہے دو دن دین سمجھنا پڑتا ہے دو دن دین حاصل کرنا پڑتا ہے عمر کے دو دن لگانے پڑتے ہیں کسی بھی شعبے کے لیے سائنسدان بننے کے لیے بھی دو دن سائنس پڑھنا پڑتی کوئی مادرزاد سائنسدان پیدا نہیں ہوا تو جب مادرزاد سائنس ایک دنیاوی علم ہے انسان کا اپنا کشف کردہ علم ہے اپنا تدوین کردہ علم ہے جب انسان کا اپنا تدوین کردہ علم سائنس انسان پڑے بغیر سائنسدان نہیں بن سکتا تو خدا کی ہدایت کا مجموعہ جیسے دین کہتے ہیں اسے پڑے بغیر انسان دیندان نہیں بن سکتا لیکن دیندانی فقط دین جاننے کا نام ہے دینداری دین کرنے کا نام ہے دین کو اپنی زندگی کا عملی منشور قرار دے انسان ایک باب جو اس حدیث نورانی سے کھلتا ہے یہاں پر اور مقصود یہ ہے وہ باب آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے چند روزہ فرصت جو میسر آئی ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اور آپ کے نورانی چھر زیارت کی کہ دینداری کو کچھ آفات لگ جاتی ہیں آفات یعنی بیماریاں جیسے جسم کو بیماریاں لگتی ہیں روح کو بیماریاں لگتی ہیں ہر چیز جو ہمارے عردہ گرد ہے جس کا انسان سے تعلق ہے بیماریوں کی ذات میں ہے آج کل اپنے ہم مرگیوں کو بیماریاں لگی ہوئیں کبھی کھیتوں کو بیماریاں لگ جاتی ہیں کبھی پھلوں کو بیماریاں لگ جاتی ہیں ہر چیز بیمار ہوتی ہے وہ سرے چیز میں بیماریاں لگ جاتی ہیں دینداری کو بھی بیماری لگ سکتی ہے دینداری یعنی رابطہ انسان اور دین کے رابطے کو بیماری لگ جاتی ہے بیمار رابطہ جیسے دو دوست ہوں دوست ٹھیک ٹھیک ہے لیکن دوستی کو بیماری لگ جاتی ہے دیکھا ہوگا دوستیاں بیمار دوستیاں جب ایک دوست دوسرے دوست کی غیبت کرتا ہے مزاج تو ٹھیک ہے ان کا لیکن دوستی بیمار ہے دوست ٹھیک ٹھیک ہے دوستیاں بیمار ہیں کچھ گھروں میں آپ نے روٹے ہوئے میان بیوی دیکھے ہوں گے انشاءاللہ باری مجلس میں نہیں ہوں گے ایسے روٹے ہوئے میان بیوی زنو شوہر خب یہاں میان بیوی ٹھیک ٹھیک ہے زوجیت بیمار ہے زوجہ ٹھیک ہے زوج بھی ٹھیک ہے لیکن زوجیت بیمار ہے کیونکہ زوجیت اس رشتے کا نام ہے جو ان دونوں کے درمیان برقرار ہے وہ رشتہ بیمار ہو گیا اسی طرح بعض وقت دین کو خطرہ ہوتا ہے بعض وقت انسان کو خطرہ ہوتا ہے بعض وقت انسان کا دین کے ساتھ رابطہ خطرے میں ہوتا ہے دین بھی محفوظ انسان بھی محفوظ لیکن رابطہ بیماری کی زد میں اسی کو آفت کہتے ہیں معصوم کے فرمانے کہ ہر چیز کی آفت ہے دین کی بھی آفت ہے دینداری کی بھی آفت ہے آفت زدہ دینداری آفت زدہ دینداری یعنی دینی عمل ہوتا ہے دینداری ہوتی ہے عبادتیں ہوتی ہیں دینی عمال ہوتے ہیں لیکن بیمار ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں سید الشہدال علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ لوگوں کی دین فقط نو کے زبان پہ آیا ہوا ایک لفظ ہے اور جب عمل کا وقت ہوتا ہے تھوک دیتے ہیں چونکہ بخار کی آلت میں ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے بیمار ہو جب انسان مزاد جب اعتدال سے نکل جائے جو چیز میٹھی کھائے تو بھی کڑوی لگتی ہے تلخ لگتی ہے اگر انسان کا دین کے ساتھ رابطہ بیمار ہو جائے دینداری تھوڑی سی تلخ ہو جاتی ہے جب دینداری تلخ ہو جائے انسان دین کو تھوکنا شروع کر دیتا ہے بعضوں کو دیکھو کہ بعض بار تھوکتے ہیں گلی میں کیوں تھوکتے ہیں کچھ تو پان تھوکتے ہیں کچھ نسوار تھوکتے ہیں بعض دین تھوکتے ہیں دیکھو کہ دین تھوکتے ہیں یہ سرخ گلیاں اور سبز نکتے یہ موہ میں کوئی چیز ڈلی ہو یا وہ تھوک رہے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دین تھوک رہے ہوتے ہیں دین کون تھوکتے ہیں دین وہ لوگ تھوکتے ہیں کہ جامعہ احرام پینا ہوا ہے حج کے لئے جا رہے ہیں امام دین بلا رہا ہے کہ حج کرنے کا موسم نہیں حج بچانے کا موسم آیا بے دین تو نہیں بے دین تو حج کرنے نہیں جاتا دینداری ہے لیکن بیمار دینداری ہے ایسی دینداری ہے جس میں یہ نہیں معلوم کہ مجھے کرنا کیا ہے امام دین کو تنہا چھوڑ رہتا ہے ساکے تو خاموش ہو جاتا ہے اپنی عبادات میں لگا رہتا ہے جب دینداری بیمار ہو جائے کئی مرحلیں ہیں دینداری کے بیماری کے عمل میں ایک بیماری لگتی ہے دین کو ایک دینداری کو بیماری لگتی ہے فہم دین سمجھنے میں فہم دین میں کیونکہ دین ایک ایسی چیز ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہ بھی آئیں تو بھی فائدہ دے دیتی ہیں کچھ پکا ہوا ہو بعض لوگ ہوتے ہیں پکاتے ہیں اور اس کو جتنا غور کریں سمجھ میں نہیں آتا کیا پکا ہوا ہے خصوصا یہ غیر شادی شدہ جب کچھ چیز پکاتے ہیں تو اپنی طرف سے بریانی پکاتے ہیں لیکن جب پک جاتی ہے پھر سمجھ نہیں آتا کہ حلوہ ہے یا بریانی معلوم نہیں ہوتا کیا پکا ہے سمجھ میں نہیں آرہی کہ پکا کیا ہے لیکن سمجھے بغیر بھی کھار لو تو فائدہ ہو جائے گا پیٹ بار جائے گا سمجھنا ضروری نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے سمجھنا ضروری ہے اگر اس راستے سے نہ گزریں اپنے مقام تک نہیں پہنچ سکتی ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ گھر میں آتی ہوئی بجلی میٹر سے نہ گزرے باہر باہر سے آ جائے کہتے ہیں نا بائی پاس کرتے ہیں نا میٹر کا کہ میٹر سے نہ گزرے ابھی دل کا بائی پاس کرتے ہیں خون دل سے ضرور گزرے اگر دل میں نہیں گیا ڈائریکٹ کسی عوضر میں ڈال دیا یہ خون اس کی ہلاکت کا سبب بن جائے دل سے گزر کے جائے کیوں کہ دل کو پتا ہے کہ میں نے خون کو صرف پمپ نہیں کرنا اس کو صاف بھی کرنا ہے دل کا کام خون کو یہ پمپ جو پسلیوں میں اس کی بات کرنا ہوں ورنہ وہ دل جو قرآن نے کہا ہے وہ پسلیوں میں نہیں ہے وہ کہیں ہو رہے ہیں وہ روح ہے قلب جو قرآن میں آیا وہ روح ہے فعاد قلب دل اس کا کام سمجھنا ہے بجلی میٹر سے گزر کے جائے پھر مفید ہے خون دل سے گزر کے آزا تک پہنچے یہ سب کچھ اپنے اس مقام سے گزر کے جائے اسی طرح دین زندگی میں آئے لیکن فہم سے گزر کے جائے مغز سے گزر کے جائے ذہن سے گزر کے عمل میں جائے اگر ذہن سے گزرے بغیر عمل میں چلا گیا یہ اس عمل کرنے والے کے لئے بھی خطرناک ہے بائی پاس نہیں کرنا دین کا ایک پائپ ڈائریکٹ لگا لو جیسا بجلی کہچی ہوئی ہے میٹر کے بغیر اس طرح ذہن سے باہر باہر ایک تار کھینج کے دین کی لے آئے گا اپنے وہ دین خطرناک ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں بانی دین کہہ رہے ہیں مجھے کیا حق بنتا ہے یہ باتیں کرنے ہیں بانی دین فرما رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں فرما ہے کہ دو آدمیوں نے میری کمر توڑ دی دو آدمیوں نے یہ رسول اللہ کا فرمان ہے یہ حدیث شیعہ سنی دونوں نے ناقل کی ہے یہ ان احادیث میں ہیں جو فرمان نے ناقل کی امون ایسی حدیثوں کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں جو دونوں نے ناقل کی اور دینی بھی چاہیے چونکہ اختلافی نہیں ہے متفقن علیہ متفقن علیہ کہ دو آدمیوں نے میری کمر توڑ دی کس نے کمر توڑ دی ایک آدم متنسک اور ایک جاہل متحتک معاف کرنا اشتبا کر دی ایک آدم متحتک اور ایک جاہل متنسک ایک وہ شخص جو جانتا ہے آلم ہے لیکن عمل نہیں کرتا عالم بے عمل نے رسول اللہ فرماتے ہیں میری کمر توڑ دی جو عالم ہے دین کا لیکن عمل نہیں کرتا اور دوسرا وہ شخص جو عمل کرتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے جانتا نہیں ہے جاہل متنسک یہ کون ہے جاہل متنسک جو جانتا نہیں ہے عمل کرتا ہے یہ وہ ہے کہ جس دین تو لے آیا اپنے پاس لیکن جس میٹر سے گزرنا تھا اس سے گزارا نہیں کہیں باہر سے لے آیا اس میٹر سے گزر کے آئے دین یا آپ تھوڑی سی بات آگے بھی بڑھ سکتی ہے معلوم نہیں میں اس کو آگے بڑھا دوں پھر کدھر چلی جائے گی گفتگو یہ بہت ضروری ہوتا ہے اس مرحلے سے گزارنا اس مرحلے کے بغیر دین آ نہیں سکتا انبیاء کی ضرورت کہ قرآن پہمبر اکرم پہ نازل ہوا تورات حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی انجیل حضرت مسیح پہ نازل ہوئی آسمانی کتب و صحیفے کسی معصوم پہ ضرور نازل ہوئے کیوں نازل ہوئے عام طور پر ذہنوں میں یہ تصور ہوتا ہے کہ شاید وہاں سے کوئی لانے والا نہیں تھا وہاں سے کسی کی دسترس نہیں تھی وہاں کسی کو جانے نہیں دیتے یعنی ساتھوے آٹھوے نوے آسمانوں پہ آسمانوں کے جتنی تعداد کسی کے ذہن میں ہو آسمانوں کے اوپر آسمانی کتب پڑھی ہوئی ہیں وہاں سے کوئی آل لانے والا نہیں تھا لہذا جبریل کے ذریعے خدا و انتالہ نے یہ کتابیں یہاں پر بیج دی قرآن کو لے لیں قرآن لوہ محفوظ میں تھا انسان زمین پر تھا لوہ محفوظ کا تصور بھی ہے کہ آسمانوں سے اوپر ایک بڑا طبقہ بڑا منالہ وہ اپر سٹوری جہانِ ہستی کی اپر سٹوری اس کو سمجھتے ہیں یہ لوہ محفوظ ہیں اور زمین سب سے نیچے کوئی لانے والا نہیں تھا لہذا جبریل کو دے دیا کہ یہ لے جو میرے رسول کو دو دو پھر رسول اللہ کو حکم ہوا کہ امت کو پڑھ کے سنا دے بات اتنی سادہ نہیں اتنی سادہ بات نہیں کیوں اس لیے کہ یہ اس خدا کا کلام ہے اس خدا کا دین ہے کہ جس نے خود انسان کے ساتھ اپنے رابطے کو بیان فرمایا اے نبی کچھ لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں گے البتہ ایسے کم ہی ہوں گے کہ جو پیمبر اکرم سے خدا کے بارے میں پوچھیں گے چونکہ سب اپنے بارے میں پوچھیں گے اپنی ضرورتوں کے بارے میں پوچھیں گے اپنی خواہشات کے بارے میں پوچھیں گے اپنی حاجات کے بارے میں پوچھیں گے کوئی اولاد مانگے گا کوئی شفاہ مانگے گا کوئی نوکری مانگے گا کوئی پروموشن مانگے گا کوئی ویزا مانگے گا کوئی پاسپورٹ مانگے گا کوئی اور اپنی مشکل حل کروائے گا بہت کم ایسے ہوں گے جو اپنی مشکلات کو چھوڑ کر خدا کے بارے میں پوچھیں گے لیکن اکا دھکا ہو جاتے ہیں ایسے اذا سا اللہ کا عبادی انی کچھ میرے بندے ایسے نکلیں گے جو میرے بارے میں پوچھیں گے تو جب میرے بارے میں پوچھیں تو کیا کہنا ہو نہیں یہ نہیں کہا کہ آپ کہیے خود خداول نے فرما دیا انی قریب تو میں ان کے بہت قریب ہوں کتنا قریب ہوں کتنا قریب ہوں کہ ان کو کہو کہ سرگوشی کر کے دیکھیں پکار کے دیکھیں اجیب دعوت دعائی زادانی مساکت ہوتا ہے نا آپ کہتے ہیں جی میں آپ کے بلکل قریب ہوں قرب کی علامت کیا ہے قرب کی علامت یہ ہے کہ خدا کو پکار کے دیکھو پکار کے دیکھو پتا چلے گا قریب ہے یا نہیں کہہ کے دیکھو زبان سے نا دل میں کہہ کے دیکھو دل سے خدا کو پکار کے دیکھو اس پکار کا جواب ملتا ہے یا نہیں ملتا جب جواب ملتا ہے تو معلوم وہ بہت قریب ذات ہے پھر خود ہی مشکل حل فرما دی کہ انہیں کہیں یہ اتنے پریشان نہ ہو وہ اکرب علیہ من حبل الورید وہ ذات کون سی ہے جو رگ حیات سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہے رگ حیات سے زیادہ انسان کے قریب اس خدا نے اپنا پیغام پہنچانا ہے اپنے پیغامبر تک اور اس پیغامبر کے ذریعے سے پیغام پہنچانا ہے انسان تک کون خدا جو فرد فرد کی رگ حیات سے زیادہ اس کے قریب ہے اس نے اپنی بات اس انسان تک پہنچانی ہے تو وہ تو دور نہیں ہے اس کو تو ڈاک کی ضرورت نہیں ہے اس کو تو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے جب وہ خود فرما رہے مجھے پکاروں میں جواب دوں گا میں بہت قریب ہوں تمہارے تجربہ کر لو یونی کی صرف میں نے کہہ دیا سن لیا نا تجربہ کرو مجھے پکاروں دیکھو میں قریب ہوں یا نہیں اتنی قریب ذات اس نے جب اپنا پیغام پہنچانا چاہا اتنے واسطوں کی کیوں صورت پڑ گی ایک دفعہ جبریل کو دے جبریل آکر رسول اللہ کو دے رسول اللہ آکر معصومین کو دے معصومین آکر امت تک اس کو ابلاغ کریں خود رسول اللہ بھی امت تک اس کو ابلاغ کریں اور پھر یہ ابلاغ اور بھی آگے بڑھے یعنی یوں نہیں کہ فرد فرد جو بھی اٹھے اٹھ کر قرآن پڑھے اس کو قرآن سمجھ میں آ جائے نا جبریل ضرورہ بیچ میں واسطہ پڑھے رسول اللہ ضرور بیچ میں واسطہ پڑھے کیوں واسطہ پڑھے اس لیے کہ یہ ہدایت ہے ہدایت کو بشر تک پہنچانی کے لیے اس کا ایک راستہ ہے جب تک اس راستے سے ہدایت گزرے گی نہیں قابل عمل نہیں ہوگی جب تک اس راستے سے گزرے گی نہیں لہٰذا رسول کی حیثیت اور امام کی حیثیت امت کے اندر وہی ہے جو دل کی حیثیت بدن کے اندر ہے جب تک یہ خون دل میں نہ پہنچے بدن کے قابل نہیں ہوتا پہنچایا جا سکتا ہے لیکن بدن کے قابل نہیں ہوتا دل میں آئے دل سے گزر کر بدن میں جائے بدن کے لیے مفید ہوتا ہے لہذا دین خدا قریب ہے فرد فرد کی قریب ہے لیکن یہ دین جب تک قلب امت سے نہ گزرے امت کے لیے مفید نہیں ہوتا امت کا قلب امام ورسول ہے امام ورسول ہے وہاں سے آ گیا دین آج ہمارے پاس روایات و آیات کی صورت میں موجود ہیں لیکن اب بھی یہ دین ایک اور فلٹر سے گزرنا چاہیے فلٹر نہ کہوں میں مناسب تعبیر نہیں ہے ایک اور راستے سے ایک اور دل سے گزرنا چاہیے ایک اور ذہن سے گزرنا چاہیے کون؟ کہ معصوم نے تو دے دیا لیکن پھر کیا کہا؟ کہ فرد فرد ممکن ہے اس کو نہ سمجھ پائے لہٰذا فقی کی ضرورت ہے مجتحد کی ضرورت ہے ایک دین شناس کی ضرورت ہے جب تک اس دین شناس کے ذہن سے نہیں گزرے اگر ڈائریکٹ امت تک یہ روایتیں پڑھنا شروع کر دیں یہ اس کے لیے مزیر ہوں گی وہ مغالطہ کرتے ہیں کہ قرآن ہمارے پاس ہے احدیث ہمارے پاس ہے ہمیں اجتاد کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں فقہا کی کیا ضرورت ہے؟ خون تمہارے پاس ہے رگ تمہارے پاس ہے بدن تمہارے پاس ہے تمہیں دل کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں دل کی کیا ضرورت ہے؟ یہ استدلال میرا نہیں ہے یہ استدلال اس شخصیت کا ہے جس کو حضرت امام صادق علیہ السلام نے تربیت ہی اسی دن کے لئے کیا تھا حشام حشام ابن حکم دو حشام ہیں امام علیہ السلام کی بڑے لائق شاگر ایک حشام ابن سالم ہے ایک حشام ابن حکم ہے حشام ایک بہت بڑے فقی عالم اہل سنت کے اس زمانے میں امام علیہ السلام کے زمانے میں بسرا میں تھے اور حشام حشام بسرا میں تھے وہ کوفہ میں تھے وہ فقی حشام کے کوفہ میں نوجوان ہے حشام نوجوان ہے وہ فقی مسن ہیں اور پورے شہر پہ اس کا ایک روب ہے دب دبا ہے ایک چرچہ ہے بہت بڑا دانا بہت بڑا فقی جو ہر سوال کا جواب جانتا ہے کوئی بھی سوال پوچھو جواب دیتا ہے ایک نوجوان لڑکا حشام کے نام سے چلا گیا جا کر اس کی مجلس لکھا بھی ہے حصول کافی میں یہ روایت موجود ہے آپ مطالعہ کر سکتے ہیں چلا گیا لکھا ہے کہ میں گیا جب تو مجلس میں راشتہ تو میں لوگوں کو پھلانگتا ہوا سب سے آگے ممبر کے قریب جا بیٹھا جہاں وہ استاد فق کا درس دے رہا تھا اور سوالوں کے جواب دے رہا تھا جب سب لوگ اپنے سوال پوچھ چکے تو میں نے پھر ان سے سوال پوچھا میں نے کہا کہ مجھے بھی اجازت ہے کہ میں سوال کرو کہا کہ آپ بھی سوال کرو کہا میں نے ان سے پوچھا کہ آنکھیں ہیں اتنی بڑے فقی سے ایک لڑکے نے کیا پوچھا آنکھیں ہیں کہا بیٹھا کیا پوچھتے ہو آپ عالم سے سوال کرنے کا طریقہ نہیں آتا یہ کیا سوال ہے کہ آنکھیں دیکھتو رہے کہ میری آنکھیں ہیں کہا بھارکہ میرا یہی سوال ہے اور آپ کے بارے بھی معروف ہے کہ کوئی سوال بلا جواب نہیں چھوڑتے اگر جواب دینے تو میرا تو یہی سوال ہے جواب دے دو ہاں یا نہ میں جواب دے دو نہیں دینا تو بھی بتا دو زہرہ اب جواب نہ دینا ان کی شان کے خلاف تھا جواب بنتا نہیں تھا کیونکہ سوال بہت ساتھا سا تھا بدی سوال تھا پھر پوچھے چلو اب بچہ ہے نہیں سمجھتا یہ جوان ہے جو بھی ہے کہا پوچھو اگر پوچھ رہی ہے تو پوچھو کہا کہ بتاؤ میرا یہ سوال ہے کہ آنکھیں ہیں کہا ہیں کہا کیا کرتے ہو کہا دیکھتا ہوں کہا کان ہے کہا کان میں کیا کرتے ہو کہا سنتا ہوں کہا ناک ہے کہا ناک بھی ہے کیا کرتے ہو کہا سونگتا ہوں کہا ہاتھ ہے ہاتھ ہیں کیا کرتے ہو اسے چھوٹا ہوں اسے لمس کرتا ہوں ایک ایک کر کے ہشام پوچھتے کہ اس نے کافی میں ہے یہ روایت سب کچھ پوچھ کے تو پھر کہا کہ دل بھی ہے کہاں دل بھی ہے دل بھی ہے دل سے کیا کرتے ہو کہا کہ دل کا کام بیسے دیکھتا تو آنکھوں سے ہوں دل وہ روح کا دل نہ بڑن کا دل روح کا دل کہا کہ میں دیکھتا آنکھ سے ہوں لیکن جب تک دل آنکھ کو کنٹرول نہ کرے اس وقت تک آنکھ دیکھ نہیں سکتی سنتا کان سے ہوں سماعت کان میں ہے لیکن جب تک دل سماعت کو کنٹرول نہ کرے کان سن نہیں سکتا بولتا زبان سے ہوں لیکن جب تک دل زبان کو حکم نہ دے زبان بولتی نہیں ہے سونگتا ناکھ سے ہوں لیکن جب تک دل ناکھ کو حکم نہ دے ناکھ سونگتی نہیں ہے زبان بولتی نہیں ہے کہا اچھا تو یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے دل بھی ہے تیرے پاس دل کی کیا ضرورتی کہا اگر دل نہ ہوتا تو یہ بے فائدہ ہے یہ سب کچھ بے فائدہ ہے کہا تو تیری چھوٹی سی کائنات ہے پانچ حصے ہیں تیرے پاس یہ پانچ حصے اگر دل نہ ہو تو کوئی کام خود نہیں کر سکتی تو پھر اگر امام نہ ہو تو امت کیسے اپنا انتظام خود کر سکتی ہے امام کی بغیر کسی امت اپنے آپ پر چل سکتی ہے اپنے پوپ پر چل سکتی ہے امام کی حیثیت دل والی ہے امام علیہ السلام کو اس قدر پسند آیا یہ استدلال اپنے شاگرد کا امام معصوم شاگرد حشام امام علیہ السلام نے حشام کو بلا کے پوچھا حشام بتاؤ کہ وہ مناظرہ کیسے کیا تھا بار کے تھوڑے سے ہچکچائے پھر اس کے بعد بیان کر دیا امام نے فرمایا یہ کہاں سے یہ باتیں سیکھیں کہا کہ مولا آپ سے ہی سیکھی تھی آپ سے ہی سیکھی تھی یہ باتیں پس امام قلب امت ہوتا ہے امام دل ہوتا ہے امت کا یونی کہ امام کی حیثیت ڈاک والی ہے معز اللہ کہ امام کے ہاتھ میں کتاب نہیں تمائی جاتی امام کی روح میں کتاب سموئی جاتی ہے امام کی روح میں کتاب سموئی جاتی ہے اور اس کے روح سے گزر کر جب امت تک آئے وہ کتاب انسان کے لئے قابل عمل ہوتی ہے اور امام سے امت تک جو کتاب آئے وہ بھی شاید امت کے لئے قابل عمل نہ ہو بلکہ یقینا نہیں ہوگی کب جب تک ایک عالم کے ذہن سے ایک مجتحد کے ذہن سے ایک فقی کے ذہن سے نہ گزرے لہذا معصوم نے یہ فرمایا کہ ہم ہدایت کا راستہ ہیں تو جو فرمائی ہم ہدایت کا راستہ ہیں راستے سے کیا مناب یعنی یوں نہیں کہ ہم وسیلہ ہے ہدایت کا ہم ذریعہ ہے ہدایت کا ہم آلہ ہے ہدایت کا ہم راستہ ہے ہدایت کا یعنی ہدایت ہمارے وجود سے گزر کر جب تم تک پہنچے تو ہدایت ہوتی ہے تمہارے لئے اگر ہمارے وجود سے نہ گزرے کہ ہی اور سے گزر جائے ہدایت قابل عمل نہیں ہوگی وہی شخص جو معصوم سے ہدایت لے لے اسی کو تو فقی کہتے ہیں اسی کو مجتحد کہتے ہیں اسی کو فقی کہتے ہیں کیونکہ معصوم نے خود فرمایا کہ دین ان فقہ سے لینا دین ان مراجع سے لینا جن کو آج ہم اپنی زبان میں مرجع کہتے ہیں جن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے چونکہ امام کی طرف بھی رجوع اصل مرجع تو خدا ون تبارہ وطالہ نے معصوم کو بنایا لیکن جب معصوم ایک عبوری دور کے لیے فردہ ای عیبت میں چلے گئے خدا ون تبارہ نے فرمایا کہ یہ فقی ہے یہ عالم ہے یہ دانشوار ہے یہ دانشمند ہے یہ دین شناس ہے اس سے اپنا دین لینا اس سے اپنا دین لینا کیوں اس سے لینا اس لیے کہ یہ وہ مطمئن راستہ ہے ہدایت کا دین کا کہ جب فقی کے ذہن سے دین گزرتا ہے امت کے لیے فتوہ بن کر قابل عمل ہو جاتا ویسے تو پیٹرول زمین کے نیچے موجود ہے وہی سے خود کے کونہ اپنی گاڑی میں ڈال لیں ڈال سکتے ہیں پیٹرولیم زمین کے نیچے ہے نا جو کہتے ہیں ہمیں غیر معصوم کی ضرورت نہیں ہے غیر معصوم کونے یہ وہی بجلی چور ہے بجلی چوراں چوراں گئے اب دین بھی چورانا چاہتے ہیں کرتے ہیں نا کچھ لوگ یہ جو میں نے دین باز کی اس طرح کھول ہی نہیں بیسے بیان کر دی چونکہ کہیں اور کھول آیا تھا جہاں ضرورت نہیں سمجھی تھوڑا سا اشارہ کر دو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کام کچھ کرتے رہتے ہیں کر کر کے ان کی عادت ہو جاتی ہے شاید یہ واقعہ پہلے میں یہاں بھی سنا گیا ہوں گا کہ ایک شخص تھا وہ جو کاغذ اس کے ہاتھ میں آتا وہ پھار دیتا فورا نہیں کاغذ ٹچ ہوتے ہی پھار دیتا تھا وہ سب حیران تھے پریشان تھے بڑے قیمتی کاغذ نوٹ پھار دیتا تھا بل پھار دیتا تھا بچے کا سرٹکیٹ پھار دیتا تھا نکانامہ اپنا پھار دیا ہوسے ساری چیزیں جو کاغذ اس کے ہاتھ لگتا پھار دیتا تھا وہ آخر انہوں نے کہا اس کو چیک کروائیں اس کو مرض کیا ہے بیماری کیا ہے پھار کے پشمان ہو جاتا کہ یہ کیا کیا میں نے لیکن جو ہی کاغذ اس کے ہاتھ سے لگتا وہ فوراں پھار دیتا آخر ڈھونڈا گیا کہ یہ کیوں ایسے کام کرتا ہے پتا چلا کہ یہ سینما گھر میں ٹکٹ چیک کرتا ہے لوگوں چونکہ وہ لے کے آدھا ٹکٹ پھار کے ٹوکری میں پھینک دیتے اس کو آدت ہو گئی ہے کاغذ پھار دیتا ہے بعضوں کو آدت ہو جاتی ہیں جب آدت ہو جائے تو پھر وہ ہر جگہ آدت کے تحت چلتے ہیں آدت کہتی ہی اس میں جو ہر جگہ چلے انسان کے ساتھ بلکہ انسان کو چلاتی بھی ہے آدت کچھ لوگ ہیں جو آدت ہو گئی ہے ان کو مرغباز مرغباز لوگ معلوم نہیں یہاں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے دیہاتوں میں تو ہوتے ہیں شہروں میں بھی ہوتے ہوں گے مرغباز یعنی نا جو مرغ پالتے ہیں مرغباز یعنی جو مرغ کو مرغ سے لڑاتے ہیں لڑاتے ہیں نا ایسے میچ ہوتے ہیں بہت کہتا ہے مرغ کو مرغ سے لڑاتے ہیں بٹیر باز بٹیر کو بٹیر سے لڑاتے ہیں یہ بٹیر کو بٹیر سے لڑاتے ہیں مرغ کو مرغ سے لڑاتے ہیں اور اتفاقا جو مرغ مرغ سے لڑے کہتے ہیں بڑا اصیل مرغ ہے جو مرغ انڈا دے مرغ تو نہیں تو مرگی انڈا دیتی ہے جو مرگی انڈا تھے اس کو اصیل نہیں کہتے جو مرگ مرگیوں کا دفاع کرے اس کو اصیل نہیں کہتے جو مرگ چوزوں کا دفاع کرے اس کو اصیل نہیں کہتے اصیل مرگ کون سے ہوتا ہے جو دوسرے مرگوں کے ساتھ لڑے مرگ کے دشمن بھی ہیں بلی دشمن ہے اس کا گیدر دشمن ہے لومڑی دشمن ہے کتہ دشمن ہے بہت ساری دشمن ہیں مرگوں کے اب تو انسان بھی سب سے بڑا دشمن ہے مرگوں اتنے گیدڑوں نے نہیں کھائے ہوں گے جتنے انسان کھا چکا ہے اگر ایک مرگ اپنے خاندام کا دفاع کرے کتے بلیوں کو بغا دے اپنے چوزوں کا دفاع کرے اس کو نہیں کہتے یہ بڑا اصیل مرگ ہے لیکن جو مرگ مرگ سے لڑے اس کو کہتے ہیں یہ بڑا اصیل مرگ ہے کچھ ایسے جو مرگباز ہیں مرگ مرگ سے لڑاتے رہے ہیں بٹیر بٹیر سے لڑاتے رہے ہیں یعنی اسی نو کی اسی نو سے لڑاتے ہیں اسی طبقے کو اسی طبقے سے لڑانے کے ان کی عادت ہو چکی ہے مرگ لڑا کے پیسے کماتے تھے بٹیر لڑا کے پیسے کماتے تھے ادھر درامت کم ہوگی چونکہ شہروں میں کمپیوٹر آگئی لوگوں نے مرگ کے میچ دیکھنا چھوڑ دیئے اب کون جاتے ہیں بٹیر بازی دیکھنے کے لیے سارا دن تو کیبل پر بیٹھ رہتے ہیں رات سارا انٹرنیٹ پر بیٹھ رہتے ہیں فرصت نہیں ہے لوگوں کو بٹیر بازی دیکھیں اور مرگ بازی دیکھیں لہذا مرگ بازوں اور بٹیر بازوں نے مرگ بازی بٹیر بازی چھوڑ کر دین بازی شروع کر دی دین بازی شروع کر دی کیا کرتے ہیں دین کو دین سے لڑاتے ہیں ازاداری کو نماز سے لڑا دیتے ہیں نماز کو ازاداری سے لڑا دیتے ہیں مومن کو مومن سے لڑا دیتے ہیں مسلم کو مسلم سے لڑا دیتے ہیں شیعہ کو شیعہ سے لڑا دیتے ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ جن کی عادت ہو چکی تھی بٹیر بازی کی اب بٹیر بازی کے میچ کوئی نہیں دیکھتا بٹیر بازی چھوڑ کے دین بازی شروع کر دی کرتے کچھ تھے وہ دکان چلی نہیں ابھی دین بازی شروع کر دی ایسے کو کہتے ہیں بڑا اصیل ہے جو مومن کو مومن سے لڑے کہتے ہیں بڑا خطیب ہے کہتے ہیں نو بڑا خطیب ہے لیکن جو مومنین کا دفاع کرے جو ان کے دین کا دفاع کرے جو ان کے حیثیت کا دفاع کرے وہ اصیل نہیں وہ فقی جو دین کا دفاع کرے جو اسلام کا دفاع کرے جو تشیعہ کا دفاع کرے جو مومنین کا دفاع کرے جو قرآن کا دفاع کرے جو کتاب کا دفاع کرے جو خدا کے نام کا دفاع کرے اور پوری دنیا میں کرے وہ اصیل نہیں ہے جو مومن کو مومن سے لڑا ہے بڑا اصیل ہوتا ہے اس لئے کہا تھا کہ دین بھی دینبازوں کے اختیار میں آگئے بجلی چوری کر کر کے دین چوری کرنا شروع کر دی پاکستان ہے ملک ہی ایسا ہے جو چوری نہ کرے اس کو ناہیل سمجھتے واقعی عجیب کلچر ہے وہ ڈرائیور جو سگنل نہ توڑے اس کی ڈرائیونگ پر شک ہوتا ہے کہتے ہیں اس کو لحساس کس نے دیا جو سگنل نہیں توڑ سکتے جو بجلی نہ چورائے سمجھتے ہیں کہ ناہیل ہے بڑا نکمہ ہے بڑا نکھٹو ہے بجلی تک نہیں چوراتا کبھی بھول کے بھی نہیں کہتا کہ شاید ایمانداری کی وجہ سے نہیں چوراتا سب کہتے ہیں ناہیلی کی وجہ سے نہیں چوراتا بجلی کی وجہ سے نہیں چوراتا بجلی چورا چورا کے عادت بن گی دین چورانے کی کیا کرتے ہیں ڈائریکٹ کھمبے سے اپنے گھر بجلی لے آتا ہے حکومت کو بھی نقصان محلے کو بھی نقصان مومنین کو بھی نقصان مسلمین کو بھی نقصان بیت المال کو بھی نقصان اور اپنے وسائل کو بھی نقصان کیونکہ جو بجلی ڈائریکٹ آتی ہے اس سے جو فریج چلتا ہے کبھی اس کے لیے بھی نقصان ہے وولٹوج اوپر نیچے تو ہوتے رہتے ہیں نا پھر ان کے لیے بھی نقصان ٹی وی بھی جال جاتا ہے ریفریجیٹر بھی جال جاتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں جال جاتی ہیں بجلی چورا چورا کے عادت ہو چکی اس کی اس چور کی کہ اب دین بھی چوراتا ہے کیا کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ میٹر سے نہیں لیں گے ہم میٹر کے باہر سے لیں گے ہم میٹر سے نہیں لیں گے ہم کیا کہتا ہے یہاں وہاں تو کہتا ہے بجلی میٹر سے نہیں لیں گے یہاں پر کہتا ہے کہ دین فقی سے نہیں لیں گے دین فقی سے نہیں لیں گے وہ کہاں سے لوگ ہے پھر خواب دیکھے گا پھر رات کو سوئے گا پیٹ بار کے کھائے گا ممبا دین شناسی کا ممبا تجربہ تجربہ کر لیں اس سے ہوتی ہے دین شناسی پیٹ بار کے کھائیں زہر انسان ضرورت سے زیادہ جب کھا لے تو انسان کے میدے میں غزہ جب حضم ہوتی ہے تو جو اس کا رتوبت ہوتی ہے وہ بخار بن جاتی ہے رتوبت ہوا بخارات میں بن جاتی ہے وہ بخار میدے سے اٹھتے ہیں انسان کے مغز میں چڑھ جاتے ہیں اور پھر نیند آنا شروع ہو جاتی ہے اول شب جو سو رہے ہو وہ اسی وجہ سوتے ہیں نیک پیٹ بھار کے کھا کے آئے اب جاگہ نہیں جا رہا بعض ایسے مجلس میں بھی انگتے رہتے ہیں جھولتے رہتے ہیں دوسرے کو تکیئے کے طور پر استعمال کرتے ہیں وہ دوسرا بھی جب دیکھتا ہے کہ مجھے استعمال کر رہے ہیں کونی مارتا ہے کہ جاگو نہیں اس لیے کہ جاگے مجلس انہوں کہتے ہیں مجھے نہیں تھکاؤ وہ پیٹ جب بھار جاتے ہیں انسان کا بخار اٹھتے ہیں میدے سے مغز کو چڑھتے ہیں اس وقت مغز میں عجیب و غریب چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اٹھ کے کیا کہتا ہے میں نے خواب میں امام دیکھیں پھر کہتا ہے خواب کی تعبیر بتاؤ خواب کی کیا تعبیر ہے خواب کی تعبیر یہ کہ آپ نے زیادہ کھایا ہے کم کھایا کرو خواب دیکھو کہ تم دین شناسی کے لیے یہ فقی یہ مجھتہت جو تیس سال پینتیس سال چالیس سال پڑھتا ہے یہ کیا پڑھتا ہے وہاں پر کچھ تو ہے نا جو پڑھتا ہے کچھ تو معصومین سے رہانہ اس کے پاس پیرس موجود ہے جس میں اپنی پوری عمر صرف کرتا ہے فہم دین دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے سمجھے بغیر جو دین آئے یہ وہ غزہ ہے جو حازم نہیں غیر حازم شدہ کھانا غیر حازم شدہ وہ کیا ہوتا ہے جو کھانا حازم نہ ہو کہے ہو جاتی ہے جو حازم ہو جائے خون بن جاتا ہے وہ خون بدن کی تقویت کا باعث بنتا ہے لیکن جو کھانا حازم نہ ہو وہ کہے ہو جاتی ہے دیکھا آپ نے دین کی کہے کرتے ہوئے مذہبی کہے کرتے ہوئے دیکھا باز ہوگا ایک عدیس پڑھ دی آزم نہیں ہوتی کہے کر دیتا ہے ایک آیت پڑھتا ہے عادی پڑھتا ہے عادی نہیں پڑھتا آزم نہیں ہوتی کہے کر دیتا ہے کہاں کہے کرتا ہے ممبر پہ آکے کہے کر دیتا ہے دوسروں کی اوپر کہے کر دیتا ہے اور سب سے بے عدب وہ ہے جو دوسروں کی اوپر کہے کر دے کہے بھی کرنی تھی اپنے گھر میں کرو جا کر دوسروں کی اوپر مسجدوں میں امام بارگاہوں میں ازاداریوں میں مومنیوں پر کیوں کہے کرتے ہو کہ سب کو آلودہ کرتے ہو دین سمجھے بغیر قابل عمل نہیں ہے لیکن اس مرحلہ فہم دین میں تھوڑی سی مشکل بھی پیش آتی ہے چونکہ ایک مجلس اس کے فوراں بعد اور وہ بھی پابندی وقت کے ساتھ کہا گیا تو اس میں بھی پہنچنا ہے راستہ بھی تھوڑا طویل ہے دور ہے باقی بفتگو کل آگا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آزو کی درود پڑھئے محمد و عالمہ سید الشہدال علیہ السلام کا فرمانا اناس و عبید الدنیا لوگ دنیا کے بندے ہیں دین ان کی نو کے زبان پہ رکھا ہوا ایک ذائقہ ہے جب مشکل وقت آتا ہے اس کو تھوک دیتے ہیں اور جب امتحانوں میں ڈالے جاتے ہیں دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں یہ جملہ سید الشہدال علیہ السلام کا فقط کلام ہی نہیں یہ وہ جملہ ہے کہ پوری کربلا اس جملے کی تفسیر ہے کسی ایک جملے کی تفسیر ہے کہ امتحانوں میں دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں کتنے رہ جاتے ہیں فقط بہتر رہ جاتے ہیں جب دینداروں کی آزمائش کا وقت آتا ہے دیندار بہت خلیل رہ جاتے ہیں ایک وہ طبقہ تھا جن کو سید الشہدال بلا رہے تھے آنے کے لئے تیار نہیں اور ایک وہ طبقہ ہے جسے چراغ بجا کے میدان سے بھیج رہے ہیں جانے کے لئے تیار نہیں اس لئے سید الشہدال نے فرمایا یہ بڑے عظیم انصار و صحابہ ہیں جو خدا نے فقط سید الشہدال کے حصے میں ڈالے نہ جد حسین کو نصیب ہوئے نہ اب حسین کو نہ آخ حسین کو نصیب عظیم صحابہ ہیں یہ عدب سکھایا گیا ہے ہمیں کہ جب بھی آپ سید الشہدال پر درود پڑیں ان با وفا انصار پر ضرور پڑھا کریں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا انصار ابی عبداللہ اے انصار ابی عبداللہ اے ناصران ابی عبداللہ کس قدر با وفا تھے حبیب ان با وفاؤں میں سے ایک وفادار سید الشہدال نے خط لکھے بہت سے لوگوں کو کہ اہو میری مدد کو اہو ایک خط جناب حبیب ابن مظاہر کو لکھا بعض تاریخوں میں لکھا ہے کہ حبیب جب خط ملا کوفہ میں حبیب کو رات کا عالم تھا دسترخان پہ بیٹھے اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے دروازے پر دستک ہوئی قاسد نے خط دیا حبیب نے چراغ کے لوہ پہ خط پڑھنا شروع کیا خط پڑھتے جاتے آسو گرنا شروع ہو گیا زوجہ آسو دیکھ کر سمجھ گئی کہ مضمون ناگوار لگتا ہے پوچھنے لگی کس کا خط ہے فرمایا میرے مولا حسین کا خط ہے پوچھتی ہیں لگتا ہے بڑا ناگوار خط ہے حبیب نے خط سنا دیا فرمایا میرے مولا نے خط میں لکھا ہے حبیب میں کوفہ آ رہا تھا کوفہ والوں کی بے وفائی کا مجھے علم ہو گیا میں نے کوفہ کا راستہ تبدیل کر دیا میں زہرہ کی بیٹیوں کو لے کر نامعلوم مقصد کی طرف جا رہا حبیب اس عالم غربت میں اپنے مولا کی مدد کو آو زوجہ پوچھتی ہیں بتاؤ حبیب مولا کا خط تو مل گیا مدد کو جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے حبیب نے کہا میں اپنی قوم کے سرداروں سے مشورہ کروں گا اگر انہوں نے مناسب سمجھا تو ضرور جاؤ گا بڑی عورت اٹھ کے کھڑی ہو گئی کہا حبیب شرم کی بات ہے میں نے عمر تیرے ساتھ بسر کی ہے یہ اس حبیب کا جواب نہیں ہے جس کو میں جانتی ہوں یہ اس حبیب کا جواب نہیں ہے حسین نبی زادیوں کو لے کر علی کی بیٹیوں کو لے کر نامعلوم مقصد کی طرف جا رہے ہیں تو اپنی قوم کے سرداروں سے مشورہ کرے گا جناب حبیب نے کیا فرمایا کہا مجھے ہرگز مشورہ مقصود نہیں تھا میں فقط آپ کی رائے جاننا چاہتا تھا میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس بڑاپے میں میرے بغیر رہ سکتی ہے یا نہیں رہ سکتی اب جب کہ تُو راضی ہے تو پس خدا آفز میں مولا کی مدد کو چلا جناب حبیب نے اپنا گھڑا غلام کو دیا اور کہا کوفہ سے باہر میرا منتظر رہنا حبیب کا غلام گھڑا لے کر چلا گیا حبیب کو آنے میں تھوڑی سے تاخیر ہو گئی غلام اٹھ کر گھڑے کے کان میں کیا کہتا ہے کہ مولا حبیب بڑے ہیں شاید ارادہ بدل گیا ہو شاید عبید اللہ کی فوجیوں نے نہ آنے دیا ہو شاید ہندیرے میں دشمن سے پالا پڑ گیا ہو مولا حبیب جب نہیں آ رہے تو گھڑے سے کیا کہتا ہے اے گھڑے مجھے اپنی پشت پر بٹھا کے اس غریب مسلوم کی مدد کے لیے لے جا جس کے لیے حبیب نے مجھے کہا تھا جناب حبیب نے یہ جملہ سن لیا اور کیا کہا کہا حسین ایک غربت کا ایسا بھی وقت آنا تھا کہ غلاموں کو بھی رہ ماں گیا جناب حبیب نے غلام کو سوار کیا اور خود بھی سوار ہو کر کاروان حسینی کی طرف گھڑے کو دوڑالا شروع کر دیا سید الشہدہ علیہ السلام نے ایک منزل پر رکھ کر پرچم تقسیم کیا لشکر کے اور ایک پرچم کسی سردار کو نہیں دیا اپنے ہاتھ میں رکھا سب نے بڑھ کے کہا مولا یہ پرچم ہمیں دے دیجئے یہ فخر ہمیں نصیب ہو جائے فرمایا نہیں میرا ایک سردار آنے والا ہے کوفہ کی جانب سے آنے والا ہے کہنے لگے مولا اب کوئی مدد کو نہیں آئے گا کوفہ سے کوئی مدد کو نہیں آئے گا کیا فرمایا کہ جس کو میں نے بلایا ہے بڑا با وفا ہے مجھے یقین ہے وہ ضرور آئے گا حسین مرمر کے کوفہ کی طرف دیکھ رہے تھے کیا دیکھتے ہیں کہ نخلستانوں سے ایک گھوڑ سوار گھوڑا دولاتا ہوا آ رہا ہے سید الشہدہ نے کاروان روک لیا قریب پہنچ کر اپنے آپ کو گھوڑے سے گراتا ہے اور خواب پہ اپنا سر رکھ دیتا ہے سید الشہدہ اپنے گھوڑے سے اتر کر اپنے میمان کو اٹھا کر اس کی پیشانی کو چونکا فرماتے ہیں مرحبا حبیب اس عالم غربت میں ہماری مدد کو آئے ہو جناب زینب السلام علیہ علیہہ نے جب محمد پہ دیکھا کہ کاروان روک گیا تو پوچھنے لگی ذرا دیکھی ہو کوئی کوفہ سے فوج تو نہیں آگئی کہیں جنگ کا حق تو نہیں آگیا کہنے لگے نہیں کوفہ سے میمان آیا ہے سید الشہدہ نے اسے گلے لگایا اس کا ماتھا چومہ ہے بی بی فرماتی ہے ذرا جلدی سے نام پوچھ کے آنا جب امرو نام پوچھ کے گیا اور کہا کہ نام اس آنے والے کا نام حبیب ہے تو بی بی کیا فرماتی ہے جو حبیب کو جا کر میرا سلام کہنا کہو مرحبا حبیب اس عالم غربت میں علی کی بیٹیوں کی مدد کے لئے آئے ہو ناصر حسین بن کر آئے ہو ناصر دین بن کر آئے ہو جب علی کی بیٹی کا سلام پہنچا حبیب نے سر کو پیٹ کر کیا کہا کہا اے حبیب کہا تیرا مقام کہا زہر کی بیٹی کا سلام تیرا مقام اللہم بحق اسم جو رب حق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے سخلاص و خلوص و شرف قبولیت عطا فرما جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر گئے انہیں جو آل رحمت میں مقام نصیب فرما جو مریضیں ہیں لیلے انہیں شفاہ کاملہ نصیب فرما جنہوں نے التماس سے دعا کیا اپنے مریضوں کے لیے ان کے مریضوں کو جلدہ جا شفاہ کاملہ نصیب فرما پروردگارہ جو مکروز ہے اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما جو بے رزکار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور سہلے اولاد نصیب فرما جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد پر شاہ ربلیہ سے محفوظ فرما جو کسی مشکل و مسئیبت میں گرفتار ہیں بحق محمد و آل محمد تمام مومنین کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما عالم اسلام پر ظلم و ستم و رہے تمام مسلمین کو اس ظلم و ستم سے محفوظ فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما مقامات مقدسہ کے حفاظت فرما سامرہ میں ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما گستاخان شان رسول کو نیست و نابود فرما انقلاب اسلامی کے حفاظت فرما رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما علماء اکرام مراجع اعظام کے حفاظت فرما پروردگار ابحق محمد و آل محمد مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسول فرما اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما ازاداران سید الشہدہ علیہ السلام جہاں کہیں بھی اپنے سایہ افز و امان میں محفوظ فرما دشمنان ازاداری ازاو کو نیست و نابود فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جال در جال ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سننے کی توفیق عطا فرما تمام مرہومین کے لئے مومنین و مومنات کے لئے بالخصوص شہدہ کے لئے خاص کر شہدہ سانیہ ہنگو کے لئے بالخاص امام شہدہ حضرت محکمینی رضوان اللہ علیہ کے لئے سورہ الفاتح